السلام علیکم اور میں شاہد شبہ شامدی بات کریں گے بیب باجی کی بہوں کے اپیسوڈ نمبر 11 کے بارے میں آج کی اپیسوڈ میں آپ لوگوں نے دیکھا کس طرح وہ سب کچھ سوچتی ہے اور وہاں پہ دوسری طرف جو ہے وہ اس سے کہہ رہا ہاتا ہے کہ تمہیں اپنے کام پہ دھیان دینا چاہیے اسمہ کافی میند کر دیتی ہے اسے کافی اچھا آرڈر آتا ہے وہیں وہ اس سے ریزائن دے کے جاتی ہے اور اسمہ جو ہے اس کے مطابق تیار کرواتی ہے سویرہ کو جب وہ کہتی ہے تو وہاں پہ وہ سمانہ کر دیتی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اور وہیں وہ جو ہے ان کے گھر میں قبضہ کر کے بیٹھ جاتی ہے دوسری طرف اس سے بات کرنے ہی کوشش کرتی ہے لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں جو ہے تمہیں مسئلہ ہے تو تم جا کے بچوں کے کمرے میں روحو میں یہی روں گا وغیرہ وغیرہ سویرہ اور اس کی ماں دونوں ہی گھر میں جو ہے خود کو گھرنے کوشش کرتی ہیں آنے والے اب صورت میں دیکھیں گے جو ہے وہ کہتی ہے کہ نہیں شور کے بغیر رہنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے وہیں دوسری طرف اسمہ بھی جو ہے وہ کافی خوش ہوتی ہے اس ارڈر سے اور لیکن وہیں پولیس آتی ہے اور گرفتار کر کے اسے لے جاتی ہے دوسری وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے جس میں ہم نے رسائنٹ دی ہے میں نے وہ بس بنا کے انہیں دے دیا اور دوسری جو سفیلہ کہتے ہیں اسے کہتی ہے اسرہ کہ یہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے تمہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں یہ اسمہ بشور اسے کہتا ہے کہ میں اسمہ کی اس دکان کو اس طرح بدنام ہونے نہیں دوں گا اس نے بہت محنید کیا اس پر آپ دیکھیں ہیں یہاں والے اپسوڈ میں آفر کیا ہوگا کیا اس عورت کا جھوٹ پکڑا جائے گا یا پھر اسمہ بڑھے گی نہیں مصیبت میں آپ یہ اپنے ریکمنٹ کے ذریعے زد دیچے گا